لڑکوں سے بھی کہتا ہوں لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں گرکہ پہننا ٹوپی پہننا کورتہ پیجامہ پہننا نماز پڑھتے وقت میں اونی باندھ لینا اور اگر کہیں دینی استماع میں چلے گئے تو فول کپڑے پہن کے جانا اور بچے مسجد میں چلے گئے تو اچھے ڈھنگے کپڑے پہن کے جانا یہ چند چیزوں کا نام کلچر نہیں ہے کلچر نہیں ہے ہماری پہچان ہر جگہ نظر آنا کہاں نظر آنا ہر جگہ نظر آنا ہماری پہچان ہماری آئیڈنٹیٹی ہی ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہے آپ بتاؤ آج شادی خانوں میں ہم مسلمان نظر آ رہی بازار میں نظر آ رہے مسلمان اے شادی خانے بازار تو آپ چھوڑ دو ساری دنیا کو ایک مٹھی میں سمیٹنے والا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلنا بند ہو جاتے ہیں کیا وہاں مسلمان نظر آ رہے سوشل میڈیا پہ ریلی جن میں مسلم لگ جانا کافی ہے ہے کافی آج ہماری پہچان نظر آ رہی ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے ہمیں دیکھ کے کوئی بتا سکتا کہ یہ مسلمان ہے ہمیں ہمارے کردار کو دیکھ کے کوئی بوس سکتا کہ یہ مسلمان ہے میرے بھائیوں میری بہنوں بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں آگ اگر ہم نے اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کی ہماری نسلیں اس مذہب پہ بھی نہیں چلے گی پہلے کے ایک تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی پورے بڑکا پوش عورتیں ایک صف میں کھڑی ہوئی ہے فل کور کی ہوئی ہاتھوں میں دستانے پہنی ہوئی لیکن ان کے ہاتھ میں جو بچیاں کھڑی ہوئی ہے ان بچیوں کے جسموں پہ ویسٹن ڈریس ہے کونسی ڈریس مائے کوئی سے لباس میں ہیں اسلامی اولاد کوئی سے لباس میں ہیں وہ جو مائے تھی وہ مائے تو چلے گی خبروں میں لیکن ان کی اولاد مغرب کی غلام بن گئی کیا بن گئی مغرب کی غلام بن گئی میرے بھائیوں میرے دوستوں اس موقع پر سال بھر میں جتنے دن انہوں نے نکالے ہیں مغرب نے آج مسلمان اس کو اپنا رہا نہیں اپنا رہا ارے بولو نہ اپنا رہا نہیں اپنا رہا اچھا آپ بتاؤں ایک کرسٹن میں ایک مسلمان میں فرق بکنا نہیں دکھنا ایک آدمی گلے میں لاکڑ دالا کون سے مذہب کا ایک آدمی سر پہ پگڑی مانا گرو دوارے سے باہر نکل رہا کون سے مذہب کا ارے بولیے نا ایک آدمی مسلمان ہے مجھد سے نکل رہا کون سے مذہب کا مسلمان نظر آ رہا نا لیکن ایک آدمی گیا ہوا ہے رات کے بارہ بچ گئے گاڑیاں لے کے نکلا اس کا ڈنگ کر رہا ہے وہ کیا رہتا ہو کیا بلدے اس کو کیا بلدے لیفٹ کیا بلدے کیا بلدے آگ نکل رہے گول ہمارے اچھا وہ کیا بلدے آپ لوگ سمجھ گئے تو بس سے میں کو سمجھانے آتا بس سے اسی طریقے سے وہ گاڑیاں چلا کر آگ نکال رہا کیا کر رہا چھنگاریاں نکل رہی اسی طریقے سے بات میں کون چھکتے ہاں انگلیس میں بولے جی پڑھے لکھے بچے ہیں ہاں درہا سوبر دکھتا تھا بولے تو ہے جو انہیں جو آپ بلدے بھی انہیں کتا بلدے بھی انہیں جو لیکن درہ انگلیس میں بلدے درہا سوبر دکھتا تو آپ رات میں کون چیز دیں ویسی آوازیں نکال کے سمجھیں ویسی آوازیں نکال کے رات کے بارہ بچے پٹاہوں کی لڑی لگا کر آوازہ کر رہے ہیں شوڑ کر رہے چھیک رہے پکار رہے آپ میں سے کتنے بچے ان کو دیکھ کے مسلمان سمجھتے بولو سمجھتے مسلمان سمجھتے کیا بلے بھائی کوئی بڑھ بولنا چاہ رہے گا کیا سمجھتے دیکھ کے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دیئے اللہ کے نبی یہ سکھائے ہم کس کا کلچر فالو کر رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھا مسجد میں مسلمان نگر آیا مسلمان نظر آیا لیکن رات کے بارہ بجنے کے بعد میں ٹھیک لے کر نیو یئر سلیبریٹ کرتے ہوئے اور کینڈل جلا کر اور آوازیں کر کے اور گاڑیاں گھوما کر اور چھیک کر پکار کر کیا مسجد دیا جا رہا اچھا کہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا مسلمان کہ آج ٹھتی فرس ڈسمبر کی نائٹ ہے آج رات کے بارہ بچ چکے ہیں اب مجھے محمد الرسول اللہ کا دین پسند نہیں آ رہا یہ کہنا چاہ رہے اب مجھے جنت نہیں چاہیے اب مجھے نبی کا پروز نہیں چاہیے اے اللہ کے نبی آپ کی جنت آپ کو مبارک مجھے تو یہودیوں کی غلامی پسند ہے مجھے عیسائیوں کی غلامی پسند ہے کیا یہی کہنا چاہ رہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ آج سے پہلے کا مسلمان ایسا تھا کیا کبھی آپ نے سنا کہ رات کے بارہ بجنے کے بعد میں پیران اپیر عبدالقادر جھلانی نے کیک کاتا خاجہ مردین تیسی اجنری نے کیک کاتا آپ نے کبھی سنا جنہیت بغدادی نے کیک کاتا کہ آپ نے کبھی سنا حضرت ابو قدر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیک کاتا رات کے بارہ بجنے کے بعد میں کہ اسلام کی تاریخ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ رات کے بارہ بجنے کے بعد ناشتے تھے پھر ہم کیا کر رہے یا تو وہ سچے مسلمان نہیں تھے یا پھر ہم سچے مسلمان نہیں ہیں یا تو وہ غلط تھے یا پھر ہم کون غلط ہے بتاؤ آج سچی بات کہہ دو یہاں سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر دو مسکرانا بند کر دو باتیں کرنا بند کر دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ وہ غلط تھے یا ہم غلط تھے سچی بات سچی بات اللہ ان سے خوش چاہے یا ہم سے خوش ہے جنت ان کو چاہیے یا ہم کو چاہیے ہم کو بھی چاہیے نا سچیوگا